وعلیٰ آلیکا و اصحابکا یا شبیل اللہ والصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکا و اصحابکا یا حبور اللہ نویت سنة الاتقاف حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں جب وہ نبی پر گرود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر گرود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں سبحان اللہ سلوک علی الحبیب سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہیں یاد رہے سنتوں بھرے اجتماعات درس کے مدنی حلقے اور اجتماع ذکر و نات وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ پا کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے عموماً درس و بیان میں مساجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے ان حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے لہٰذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معاقل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیے فرمایا کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور فرمایا جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیار اسلامی بھائیو الحمدلہ